سر یہ بتائیں کہ کل آہ میڈمنٹ پاس ہو گئی ہیں آئینی ترمیم ہوئی ہے کل آپ نے سینلڈ پر ایک دھوندار سپیچ بھی کیا بہت وائیڈل بھی ہوئی ہے وہ آپ کی تقریب کیا کہیں گے اب سر اس آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد اب پیٹی ای کا نیا علامل کیا ہے دیکھیں جی اب اب جو مشکلات اب شروع ہوں گی آئینی ترمیم پاس کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن اگر ترمیم میں اتنی گلتیاں ہوں جتنی اس میں ہیں تو پھر یہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت مشکلات پیدا ہوں گی اور نظر آ رہی ہے آج دیکھیں ابھی پہلے سارا دن کیسز چلتے رہے ہیں لیکن ججز بھی کنفیوزڈ ہیں کہ کون سا کیس کدھر بھیجنا ہے کوئی آئینی عدالت میں بھیجنا ہے ہم نے سننا ہے اور اسی کنفیوزن میں اب ہمارا ٹائم گزرے گا مجھے لگتا یہ ہے کہ اب ایک ستائیسویں ترمیم بھی آئے گی بہت جلد اور اس ستائیسویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں واپس درست کر کے اوریجنل ٹریک پہ آنا پڑے گا صرف جو پانچ سے اڑکین کومی اسمبلی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے وفداری ثابت نہیں کیوں اس وقت ورکت انہوں کی کافی وہاں ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے اس وقت کے کہہ کہیں جو پانچ پڑی اے کے منیز جو پڑی اے کے میں سے جیت کر رہے تھے سمبلی انہوں نے کل وہ ٹائنی ترمیم کیاک میں دیئے دیکھیں جی میں ایک کچھ اپنے نیچر کے مطابق جواب دیتا ہوں آپ کو مجھے بہت افسوس ہوا مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوریاں تھی اگر بہت کمبیر قسم کی مجبوریاں تھی پھر تو ان کو ہم کر سکتے ہیں ایک طرح سے پارڈن اور معاف کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی کسی اور وجہ سے انہوں نے کوئی پیسے کی خاطر کوئی انفیونس کی خاطر کوئی فیور کی خاطر اپنا ضمیر اس طرح بیچا ہے تو پھر ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا مولانا صاحب کی کردار کو کیسے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس میں سے جو زیر تھا وہ نکالا ہے اور ایک سام تھا جو ڈس سکتا تھا اگر یہ ترمیم اپنی مرضی کی حکومت لاتی جو وہ چاہتی تھی اس سے واضح سے کہیں گے مولانا صاحب کی کردار پیٹی ایس سمت میں نے جی دیکھیں یہاں تک بلکل میں نے اپنی سپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ جو اریجنل جو ڈرافٹ تھا جو گورنمنٹ کا حکومت کا وہ تو واقعی کالے ناگ کی طرح تھا اور اس میں اتنا زہر تھا کہ اس نے آئین کو توڑ دینا تھا اور اس نے قوم کو جدا کر دینا تھا اور ایک ہنگامہ ہونا تھا اور آئین بلکل ختم ہو جاتا تو اس حد تک تو انہوں نے جو اپنا رول ادا کیا میرا خیال ہے بہت اہم رول تھا کیونکہ انہوں نے اس سے زہر واقعی نکالا اور جو ترمیم اب آئی وہ بھی اس کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیکن کم از کم وہ آئین کو توڑتی نہیں ہے وہ آئین میں درار ضرور ڈالتی ہے لیکن وہ توڑتی نہیں ہے اور اس کو اگر درار ڈلے تو پھر آپ اس کو آپ کا اس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو جھوڑ بھی سکیں تو میرے نظر میں اب جھوڑنے کا وقت آیا ہے اب جھوڑ اتنا تطریقے دو تین ہیں ایک تو احتجاج کے ذریعے ہے لیگل کمیونٹی کی جو پریشر ہے اس کے ذریعے ہے اور آلٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے اوپر واپس ذمہ داری آئے گی کہ اس کی ترمیم کو واپس کریں سب سب یہ بتائیں کل آپ کی تقریر کے بعد ایمر ولی خان نے تقریر کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے کہیں بھی پٹی اے نے مسفدہ کوئی چیز شیئر نہیں کی اور نہ اپنے کوئی ڈرافٹ ہی ہے جس کی ایک وجہ ہے جو آپ پر یہ ازام رکھا ہے کہ صرف تقریر آپ لوگ کرتے رہے ہیں زوم میٹنگ پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ تقریر کرتے ہیں لیکن آپ نے کوئی پٹی اے کی طرف سے کوئی مسفدہ نہیں پیش کیا جی انہوں نے بلکل یہ کہا اور یہ درست بات ہے کہ ہم نے مسفدہ نہیں کوئی کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا اور اس کی وجوہات تین چار ہیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جس طرح عمل کیا گیا جس طرح ہمارے لوگوں کو ریسٹ کیا جا رہا تھا ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا جا رہا تھا اور ان کو ووٹ کرنے کا پریشر ایک قائم کیا جا رہا تھا اور جس طرح کا محول تھا کہ یہ آرمی ایکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں آئینی عدالت بھی لے کے آ رہے ہیں تو اس سارے عمل سے ہم احتجاجن ہم نے پھر کوئی ڈرافٹ نہیں دیا ہم اس عمل کو مانتے ہیں نہیں نمبر ون نمبر دو اور بہت اہم جیز کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ایک سیاسی جماعت کا جو بانی سربراہ ہے وہ ہے عمران خان اور الٹیمیٹلی ان سے مشاورت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے دس پندرہ دن جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک طرح سے قید کر دیا اور کسی کو اتنا یعنی آئیسولیشن میں رکھا ہوئے ان کو ان کو نہ ٹی وی دکھایا نہ ان کو اخبار دکھایا نہ کسی کو ملنے دیا سو ہم جب تک ان سے مشاورت نہیں کرتے ہمیں پوسیبل ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی اپنا ڈرافٹ شیئر کر دیتے وہ ہمارے چیف ہیں وہ ہمارے ہیڈ ہیں ان سے مشاورت کے بغیر ہم کوئی کسی قسم کا ڈرافٹ شیئر نہیں کر سکتے تیسری چیز حکومت انسسٹ کر رہی تھی کہ ہم نے جو ہے ہماری بات مانے ورنہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم شیئر کر کے اپنے آپ کو بیسز پہ ان کے ساتھ شیئر کرتے وہ شیئر کرتے تو اس کو ریجیٹ کرتے وہ اور کہتے کہ جناب تو آپ کی اس میں کنسنٹ موجود ہے اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو ضرور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے اگر امان خان صاحب کے ساتھ پوری طرح وہ رہا ہوتے اور ہم مشاورت کر سکتے ہم ضرور ان کے ساتھ بیٹھتے اگر یہ عمل ان کا ٹھیک ہوتا اور واقعی جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے کرنا چاہتے ہم ان کے ساتھ ضرور بیٹھتے لیکن اس سیچویشن میں ہم بلیک میل ہو کے ہم پریشرائز ہو کے نہیں کرتے میں کھڑا رہا ہوں میں دیکھتا رہا ہوں ساری کاروائی میں مولانا صاحب کے گھر بھی گیا میں پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی شامل ہوا میں پارلیمنٹ میں بھی سینٹ میں بھی شامل ہوا حالانکہ پتا تھا کہ ہم لوگ چار ہیں ہم نے ہار نہیں ہارنا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنا اتجاج ریکارڈ کریں اور ہم نے وہ پرپور طریقے سے اللہ کا فضل ہے کر دیا سر انٹرپرٹ الیکشن کے لیے آپ نے آرگونی کے اور سب بھی جا رہے ہیں پچیس کو تو سر لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جیسے بن جائیں گے جی انشاءاللہ کیونکہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے انہوں نے اس میں ٹو تھرڈ ویجورٹی سے فیصلہ کرنا ہے تو ویٹو کی رائٹ ہمارے پاس ہے یعنی پی ٹی آئی کی جو پروپورشنل رپیزنٹیشن ہے اس میں اور وہ ہم ویٹو کر سکتے ہیں اور ہم انسسٹ کریں گے کہ سنیورٹی کے پرنسپل پہ ہی ہم منصور علی شاہ صاحب کو ہی بنائیں مطلب چھبیس کو آپ کو لگتا ہے کہ منصور شاہ صاحب بن جائیں گے انشاءاللہ